سلام علیکم کیا لائے پلو کے خیریت سے ٹھیک تھاک ہے ویلکم ٹو در شو کچھ نشیں پاکستانی سٹریٹ فوٹ کی ایسی ہیں جو میرے خانم میں لازاوال ان میں سے ایک سموسا آتا ہے اور سموسا عام طور پر جو سموسے پٹی والا ہوتا ہے وہ کومن نہیں اتنا وہ جو کرسپی ہوتا ہے جو آلو کا سموسا تھا بڑا سموسا میرے خانم پاکستان میں ہر جگہ دستیاب ہے اور بہت سارے بنانے کے طریقے آج آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے ٹپیکل پنجابی لاہوری سٹائل اور میں پانچ سال رہا ہوں اور وہاں پہ بڑے مزے کے بہت ساری جگہوں بھی ملتے ہیں یعنی سموسا ساتھ میں چٹنی اور ساتھ میں چنے تو بیسیکلی سموسا چارٹ اس کو کہتے ہیں اور اسی طرح کیسے بنائیں گے سموسے پہلے بنائیں گے اس کے بعد بلکہ ساتھ ساتھ ایک تینوں چیزیں ایک ساتھ بنیں گے لیکن سب سے اہم چیز جو ہے اس میں سموسا ہے کس طرح بنائے جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کی فیلنگ کی طرف آتے ہیں چٹ پٹا سے مراد تھوڑا کھٹا زیادہ ہے تھوڑا سپائسی زیادہ ہے یہ دو چیزیں اس میں اور تین پا ہم نے آلو لیے ہوئے آلو کو مکمل طور پر بوائل کر لینا ہے یہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم چیزیں شامل کریں گے دو عدد درمیانی سائز کی پیاس یہ پیاس تھوڑی زیادہ آگئی یہ بڑے سائز کی آگئی دو عدد درمیانی سائز کی پیاس دو کھانے کے چمچ کوٹاوہ دھنیا اس کا بہترین ٹیسٹ اس میں آتا ہے یہ میں کونٹیٹی تھوڑی زیادہ شامل کرتا ہوں ایک چائے کا چمچ اس میں نمک ایک چائے کا چمچ حلدی لال مرچے میں کھانے کے چمچ استعمال کر رہے ہیں ساتھ میں ہری مرچ بھی ہے سوڑی زین میں رکھے گا اور کراچی میں جو آج کل ہری مرچ آرہی ہے بڑی ٹائیڈ بہت ہی سپائسی آرہی ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جائے گا میں اس میں لال مرچیں اپنے حساب سے شامل کر رہا ہوں اور ہری مرچیں یہ تھوڑی زیادہ ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے گا یہ شامل کر دی اچھا کلونجی یہاں پہ غلطی سے اس میں ایک کھانے کا چمچ لکھ دیا گیا ایک کھانے کا چمچ نہیں ایک چائے کا چمچ ہے ایک کھانے کا چمچ بہت زیادہ ہو جائے گا ایک چائے کا چمچ جس میں کلونجی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن ایک چاہ کا چمچ کافی ہے اور اس کو ہم ذرا چٹ پٹا کریں گے آمچور پاورڈر سے یہ آمچور پاورڈر پہلے پاکستانی کھانوں میں بہت استعمال ہوتا تھا پھر پتہ نہیں کہا گیا بہت اچھا ہے اس کا بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے کھٹاس تو آپ اس کو لیمو سے بھی کھٹا کر سکتے ہیں املی کے گودے سے بھی لیکن جو سموسیں ان میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آمچور پاورڈر کا تو آمچور پاورڈر اس میں ہے چار چھے کھانے کا چمچ یہ سارا شامل کیا اس کو پکانا نہیں ہے اس کو ہم سمپلی ہاتھ سے ہی گون دیں گے اور بس اور آلو اس میں تھوڑے سے توڑیں گے بلکل پیسٹ نہیں بنائیں گے سو سمپل کام آلو تین پاؤ ساتھ میں پیاز دو درمینے سائز کی چوب کیوی ہری مرچے چھے عدد پانچ عدد تیکھا پند دیکھ لیجئے آپ کے علاقے میں مرچے کیسی ہیں ساتھ میں اس میں ایک چاہ کا چمچ حلدی اور پانچ سے چھے عدد ہری مرچے ہیں آمچور پاورڈر چھے کھانے کا چمچ سوکھا دنیا دو کھانے کے چمچ کٹاوا اور ساتھ میں یہ ساری چیزیں پکانی نہیں ہیں سمپلی اس کو ہاتھ سے ہم نے مکس کرنا ہے اور آلو اس طرح توڑنا ہے کہ جس طرح آلو کے سموسے میں ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا جیسی مکس ریڈی ہوگا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس کے دو کی طرف دو پہلے سے تیار کر رکھا ہے اور دو میں ہم نے سمپل میدہ ہے وہ بھی تین پاؤ نمک اس میں کھانے کے چمچ گھی سے اس کو گوندنا ہے بیسکلی اس میں ابھی دو آتا ہے میرے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں بیسکلی اس میں جو گھی کا استعمال یا تیل کا استعمال کرتے ہیں اور پانی بہت کم استعمال ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا ذرہ آئیلی دو ہوتا ہے یہ اس کا مست ہے یہ مکس اس کا تیار ہو گیا سمپلی اس کو ملایا اور اس کو میں ایک طرف کر دیتا ہوں سو ہمارا چٹ پٹے سموسے کا مکس ریڈی سب سے پہلا کام اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس کے چنے کی طرف چنے کیسے بنیں گے چنے پہلے ہم نے بوائل کرنے رکھے میں اور ایک پین لے لیا چولا کیا آن اور اس کڑائی کا فیلال کام نہیں ہے ڈی فرائنگ کا تو اس کو میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ چولا کیا آن اور اس میں ہم شامل کریں گے اچھا چنے کی علی میں آپ کو بتا دوں چنے تھوڑے سے ذرا اس کے یہ سموسا چنہ کری اس کو ہم کہہ رہے ہیں اور قابلی چنے ہم نے ایک پاؤ لیے میں ایک پاؤ بہت ہوتے ہیں یہ اتنے سموسے تقریباً کوئی ڈیڑھ درزن سموسے بنیں گے اپروکسیمیٹلی اور بہت بڑے سائز کے بینی بنا رہا ہے اس میں مختلف سائزز آتے ہیں ابھی جیسی میرے پاس آتا ہے اس کی روٹی تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کت سائز کے بنا رہے ہیں اور چنہ کری میں ایک پاؤ ہم نے چنے پہلے سے بوائل کر لیے چنے بہت نرم ہونے چاہیے اثر وائز آپ کو بالکل اس کا مزہ نہیں آیا ہمیشہ جب بھی چنے میں پکاتا ہوں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ چنے ایسے ہوں کہ وہ لگ رہے ہوں ثابت لیکن بالکل نرم ہو تو اس کو بہتر ہی ہوتا ہے کہ ایک دو گھنٹہ پانی میں بھگو کے رکھیں سوڈر ڈال دیں کہ چاہیے کے چمچ پھرو پانی پھینگ دیں اور اس کے بعد اس کو پکائیں اور اس وقت تک پکائیں جب تک مکمل طور پر گھل لی جائے اور سب سے پہلے آجاتے ہیں اس میں تیل ایک کپ کوکنگ آئل یہ بن رہی ہے چنہ کری ایک کپ کوکنگ آئل لے کے اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے ایک ادھ پیاس بڑے سائز کا اچھے جی روٹی اس کی آگئی میں آپ کو دکھا دوں یہ اس کی روٹی ہے اور بہت موٹی نہیں رکھیں گے اس کو اور اس میں جو آپ کو یہ دانے سے نظر آ رہے ہیں یہ بیسکلی اجوائن اجوائن کا اس کا بہترین ٹیش آدھ ہے کچھ لوگ شاید زیرہ بھی شامل کرتے ہیں میں بلکل نہیں کرتا پاکستان میں بزار میں کہیں بھی سبوں سے ملتے ہیں تو یہ بیسکلی اس میں اجوائن ہی شامل کیا جاتا ہے اور یہ روٹی جو ہے اس میں گھی یا تیل استعمال کر لیں ہم نے اس میں گھی استعمال کیا ہے ایک کپ تین پاؤ میدے کے ساتھ ایک کپ گھی اور پانی تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ اسے زیادہ پانی استعمال نہیں کریں گے اور یہ ہم بعد میں اس کو کاٹ لیں گے اس ساری روٹیوں کو سینٹر سے مٹ کریں گے ایسے کاٹیں گے تو یہ ایک سموسہ بنے گا اور یہ سموسہ اس طرح بنتا ہے یہ بنایا اس کو ہم نے فل کیا اس کے بعد اس سائٹ کو بند کر دیں گے جو ٹپیکل سموسے کی شیح پاتی ہے وہی آئے گی فیلالا ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں ہمارے مکس ہمارا ریڈیا سموسے کا بڑا قوک پکانا اس کو نیتا بلکل سمپلی چیزوں کو مکس کیا ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں پیاس سب سے پہلے فرائے کیا تھوڑا سا ہلکا سا براونش کلر جیسی آنا شروع ہو جائے گا باقی چیزیں سے مشامل ہوں گی یہ چنہ بیسیکلی سموسے کے ساتھ ہے لیکن اس کو انہیں سموسے چنہ کری کا ہے لیکن اس کو آپ عام طور پر چنے یا جو حلوہ پوری کا چنہ ہوتا ہے اس کے طور ہوئی بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو پکانا ذرا ٹائم تقریباً تیس پین تیس منٹ یعنی چنے گلنے کے باوجود اس کو آپ نے کم سے کم تیس پین تیس منٹ تک پکانا ہے تو سب سے پہلے پیاس فرائے کریں گے پھر اس میں اور چیزیں شامل کریں گے مکس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے چلو آلو کا جو یہ مکس ہے عام مکس جو ہوتے ہیں بازار میں یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے زیادہ چٹ پٹا ہے کلر اس کا آپ کو دیکھ رہے ہیں براونش کلر کا ہے یہ بسیکلی آم چور پورٹر کی وجہ سے آپ چاہیں تو اس میں اس کو کھٹاس کیلئے کچھ لوگ اس میں عملی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس میں ایون سرکا استعمال کرتے ہیں ٹاٹری استعمال کرتے ہیں اس کی کھٹاس کیلئے مجھے یہ اس میں آم چور پورٹر کا ٹیس زیادہ پسند ہے اسی وجہ سے میں نے شامل کیا تیکھا پن بھی اس میں زیادہ ہے سپائسی زیادہ ہی ہے کیونکہ اس میں ہری مرچے بھی ہیں اور لال مرچے بھی ہیں یہاں پہ آپ آتے ہیں واپس کری کی طرف پیاس کو ہلکا سا کر رہے ہیں فرائے جیسی تھوڑا سا کلر آئے گا اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ادرک لیسن ادرک لیسن اس میں ایک ایک کھانے کا چمچ ہے چلی پورٹر ایک کھانے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ کیونکہ چھنیش میں زیادہ ہیں اور پیاس چاپ ایک اتت بڑے سائس کی آپ نے فرائے کر دی زیرہ ایک کھانے کا چمچ دھنیا دو کھانے کا چمچ کلونجی ایک چائے کا چمچ اور تیر ایک کپسہ سب سے پہلا کام تو ان تینوں چیزوں کو سبا سا فرائے کرنا ہے ہلکا سا اور پیاس آپ دیکھ رہے ہیں بھی تک سفیدی مائل تھا میں نے اسی ٹائم اس میں ادریک لیسن شامل کر دیا کہ جیسی ہی بائی در ٹائم بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیاس پہلے براؤن کرتے ہیں پھر ادریک لیسن شامل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پیاس زیادہ براؤن ہو جاتا ہے میں جب اس میں ادریک لیسن شامل کرتا ہوں تو میں پیاس ہلکا سا سفیدی مائل ہوتا ہے پھر میں اس میں شامل کرتا ہوں کہ بائی در ٹائم پیاس کا کلر آئے تو اس ٹائم تک ادھریک لیسن پک چکا ہو بجائے اس کے کہ ہم اس وقت تک پکائیں جب تک اس میں پیاس براؤن نہ ہو جائے جب جب تک میں اس کو فرائے کر رہا ہوں چھوٹی بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے پھر آپ کو سب سے پہلے سمو سے بنانے کی ترقی بتاتے ہیں پھر اس کا پکانے کا طریقہ جو کہ بہت اہم ہے بہت سارا لوگ گھروں میں بناتے ہیں اس طریقے سے نہیں بن پاتے جو بازار میں اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہنے جائے گا لپی رکھتا ہے دو آپ نے بنا کے رکھنا ہے کم او بیش کوئی ڈیٹھ گھنٹے پہلے جس طرح پر روٹی بناتے ہیں بلکل ویسی بنا کے رکھنا ہے گوند کے رکھنا ہے پھر اس کو بیلتے جانا ہے اور بیلنے کے بااد اس کی تکنس دیکھ لیجئے گے بہت موٹا نہیں ہونا چاہیے بہت تک ہوگا تو پھر اس کو پکانا مدد پک جائے گا بہت ٹائم لگ جائے گا پروکسیمیٹلی تقریباً بیس منٹ لگیں گے ایک سمو سے پکانے میں زین میں رکھے گا یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے اندر پک جائے گا اس کا پکانے کا طریقہ ہے بہت ٹیکنیکل ہے وہ بھی آپ کو بیدایں گے روٹی میں سمپل اس میں گی ہے نورمل جو ہم استعمال کرتے ہیں بناسپتی گی نمک اور اجوائن اور میدہ اور تھوڑا سا پانی پانی کمی رکھنا ہے اور یہ دوڑ ڈیفرنٹ ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس دوڑ کو ہم نے سینٹر میں سے ہاف کر لینا ہے یہ ساری روٹیاں لے کے اور یہ روٹیاں جو کٹی بھی گول آپ کو نظر آری بڑی چیپ ہم نے پلیٹ رکھ کے اوپر کٹی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے اس کو ہم نے سینٹر سے دو ٹکڑوں میں کٹا اب یہ آپ کی پٹیاں تیار ہو گئیں اب سمپلی آپ نے ایک روٹیلی اس کو اس طرح رکھا اور اس کی ایک سائٹ کو یہ والی سائٹ کو ہلکا آس آپ نے پانی سے گیلا کر دیا یہ کیا اس کے بعد یہ سموسہ رکھا اوپر اور اس کو آپ نے اس طرح بند کرنا ہے کہ اس کی کناری جو ہے یہ پوری بند ہو نہیں تو تیل اس کے اندر بہت چلا جائے گا اور اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے دبا دے یہ شیپ بن گئی اس کا کون بن گیا اب آپ نے سمپلی اس میں مکس بڑھ دینا ہے اور اتنا بھرنا ہے کہ اس کو ہم آسانی سے پھر بند بھی کر سکیں بہت زیادہ نہیں بھرنا ہے نیچے تک چلا جائے اس کے بعد سمپلی یہ جہاں سے کھلا ہو ہے یہ آپ نے سمپلی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا پانی لگانا ہے یہ پانی سے ہی چھپکے گا انڈے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے ہلکا آسا دبا دیا یہ آپ کا سموسہ تیار سمپل ایک ایک کر کے اس کو بناتے جاتے ہیں دیکھیں یہ سمپل ہم نے بنایا ہے بزیر زہن میں رکھے گا تو اس کو ہم سیل کر رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ سیل کر رہے کیونکہ اگر یہ کھلا ہوگا دوران اس میں بہت تیل جائے گا اور بہت ویسے بھی یہ ہلکی آئٹم نہیں ہے مرغن آئٹم ہے لیکن پھر بہت زیادہ اور زیادہ آئلی ہو جائے گا دوبارہ پھر آپ کو دکھا جاتے ہیں ایک روٹی لی راؤنڈ روٹی کٹی ہوئی تھی اس کو ہم نے ایک کو پہلے ایسے کر دیا تھوڑا سا پانی سے اس کو گیلہ کیا اس کے بعد جب اس کو اور لیپ کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھے گا اپنی یہاں سے اس کو اچھی طریقے سے بند کرنا ہے یہ نوک اس کی تاکہ اس میں تیل نہ جائے اس کے بعد ہاتھ سے سکال کا سا پریس کیا پھر اس کو ایسے رکھا اور یہ اس میں مالور دیا باسے کے کر کے جتنا ہم نے دو بنایا ہے ابھی میرے پاس چودہ سمو سے بنیں گے اس کے سارے اور چار اور دو اور نکلائیں گے ہیں نا ماجد بھائی ماجد بھائی کا ایڈیا ہے ابھی میں اچھا اس میں ہوتا کیا ہے ابھی جو ہم نے دو بنایا ہے تو ہم کاروات رہے تھے تھوڑا میدہ بھی لگتا گیا تو یہ تھوڑا ڈرائ ہو جاتا ہے دو بچا ہوا ابھی جو ہمارے پاس بچا ہوا باقی سب سے ہی نکلا ہے لیکن جو آخر میں تھوڑا سا بچا ہوا تھا اس میں وہ تھوڑا ڈرائ ہو گیا اس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے دوبارہ گوندے اسی کو پھر اس سے بھی روٹیا بن جائیں گے نہیں تو پھر اسے بھی اتنا ڈرائ ہو جاتا ہے ٹوٹ رہ ہوتا ہے بکھر رہ ہوتا ہے بکوز ہم جب اس کو بیل رہے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت میدہ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ لے جی اب اس کو ہم نے سمپل سیل کر دیا یہ سموسے تیار یہاں پہ قریب ان رہی تھی چولا میں انہیں بند کر دیا تھا واپس آ جاتے ہیں تو ایک ایک سموسے اچھا انہی سموسوں کو آپ فریز کر سکتے ہیں فریزر میں آرام سے آپ کے ایک ڈرڈ مینہ نکالے گا کلنگ ریپ اچھی طریقے سے بند کر کے اور ایک ایک کر کے اس کو ادھر رکھتے جا رہے ہیں اور ہمارا ساتھ کالر نے فرالاور سے اسلام عل شکر آپ سنائیے خیریت اللہ اکبر آج تو ایسا موسم ہے قیامت کے اثاروں میں بہت گرمی شدید گرمی شدید آئی گی آئی گی فکر نہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑی گی اور لہور پنجاب کو تو ایسے طبیعت سے لیکن یہ کم سے کم لہور پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں اور ریخ میرے کے لئے شمیل ہے ایک چینے کی طرف آجاتے ہیں ایک کپ آئل ایک ادت بڑے سائز کا پیاز ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن شامل کرتا تھا تھوڑا فرائی کیا ایک کھانے کا چمچ لال مرچی پاورڈر ایک چاہے کا چمچ حلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچ اس میں بلکہ دو کھانے کا چمچ سوکھا دنیا دو کھانے کا چمچ سفید زیرا اور ایک چاہے کا چمچ کلونجی اکین کلونجی اس میں کم اقدار میں استعمال کریں بہت زیادہ جو ہے اور پاورنگ ہو جاتی ہے تھوڑا سا اس میں نمک شامل کیا ایک چاہے کا چمچ اس کو ہلکا سا فرائی کیا زیادہ فرائی نہیں کرنے ہی تو یہ مسالہ جل جائے گا چنے آپ ہم نے پکھنے رکھے ہوئے تھے جو کہ میرے حساب سے گلچوکے ہیں یہ سارے چنے بمائے پانی اس میں آگئے ہیں اور ساتھ میں اور بھی پانی شامل ہوگا تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ اور اس کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں اور بلکہ پانی اور پھوڑا ہے ایک کپ اور وہ باہل آئے گا اب اس کو آپ نے کم سے کم کوئی آدھا پونہ گھنٹا پکانا ہے تو بیش چنے بنیں گے اس کے ادر وائز جو چنے کا بھی پانی بلکل پتلا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چنے کا اپنا جو سٹارچ ہے یہ اس میں ریلیز ہوگا پھر یہ بہترین ہو جائیں گے پانی سوڑا سا اور سامل کر لے دو سے تین کپ تقریبا سمپل بوائل آ گیا اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک کے اور پکنے چھوڑ دینا ہے اور اس میں اور کوئی چیز بھی شامل نہیں ہوگی نہ پانی شامل ہوگا نہ کچھ بس یہ دینی آنشے پکتا رہے گا جیسے ہی چنے اس میں تھوڑا سے اور پک جائیں مسالے جو شامل کیے تھے مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائیں یہ ہمارے چنے ہو جائیں گے تہار اچھا ہمارے جاتے ہیں سویہ مل کی طرف یہ بسیکلی سویہ بین بازار میں بہت آسانی سے ایزیلی ملتا ہے سستہ بھی ہے بہت اور یہ تقریبا ہم نے ایک پاؤ سویہ بین نہیں اس کو تقریبا ڈیڑھ سے دو دن تک بگو کے رکھا گرمی بہت ہو تو فریج میں آپ نے بگو کے رکھنا ہے میرے گھر میں ابھی کراچی میں اچھکل گرمی ہو گئی ہے تو میں نے گھر میں بگویا تھے تین چار گھنٹے بعد اس میں سے مجھے ہلکا سا فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ کام خراب ہونا شروع ہو گیا اور اتنی دیر تک اگر آپ اتنی گرمی بگو کے رکھیں گے خراب ہو جائیں گے تو میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے نکال کے سمپلی اس کو پھولنے کے بعد یہ ویسے گول دانے ہوتے ہیں بلکل سویہ بین یہ پھولنے کے بعد یہ لوبیا جیسے ہو جاتے ہیں شیپ اس کی اور سمپلی اس کو بلینڈر میں خوب باریک پیسنا ہے اور اس کے بعد ڈبل ململ کے کپڑے سے اس کو چھان لینا ہے پانی کا استعمال خوب سارا کریں یعنی تقریباً جو ایک پاؤ بینز تھی تو اس میں تقریباً کوئی دو ڈھائی لیٹر پانی استعمال کیا اور بہت پتلا ہوگا اس کا دودھ اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو چھان لیں پھر اس کو پکنے چھوڑ دیں اور پکنے کے بعد اب اس کی میں آپ کو گارہ پن پہلے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا تھک ہو گیا یہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اور بہت سستا ملک ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو بیسکلی لیکٹوز انٹولرنٹ ہوتے ہیں لیکٹوز کی ان کو ایلرڈی ہوتی ہے بہت سار لوگوں کو ہے ان کے لیے بہترین ہے سستا بھی ہے اور اس کی سب سے بڑا کمال جو مجھے بڑا مزا آیا تھا وہ اس میں جو ملائی یہ دیکھیں یہ اس میں ملائی یہ بھرا پڑا ہوا ہے یہ تھوڑی تھوڑے بات جیسی چونکہ ہم اس کو پکاتے جا رہے تھے ریڈیوس ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ ملائی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کس کس مقصد کیلئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے نارمل ایزے دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے شیک بن سکتے ہیں بہت ساری چیزیں سموسے جب تک ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ چنے پک رہے ہیں چنے اب اینڈ تک اسی تک پکتے رہے ہیں کوئی چیز شامل نہیں کریں گے اور ہم صرف سموسے بنائیں گے اس کے بعد اس کی بہت مزی کی چٹنی بنی گی کہنے جائے گا چٹ پٹہ آلو سموسہ اجزہ ابلے آلو ساتھ سو پچاس گرام یاس چوٹ دو ادد تنمیانی چلی پاورڈر دو کھانے کی چمچے نمک ایک کھانے کا چمچہ حلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ آمچور پاورڈر چھے کھانے کی چمچے خوٹہ دھنیا چار کھانے کی چمچے کلانجی ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچیں سلائسٹ آٹھ ادد تیل تلنے کے لیے سموسے کی ڈو کے لیے میدہ ساتھ سو پچاس گرام نمک ایک کھانے کا چمچہ گھی ایک کپ اجوائن ایک کھانے کا چمچہ پانی دو کپ ویلکم بیک ویلکم بیک یہاں پہ سب سے پہلے تو آبا جاتے ہی ہم بیسیکلی چنے بنا رہے ہیں ہم آج بنا رہے ہیں سموسہ چارٹ جو پنجاب میں بڑی فیمس ہے اور میں نے تو بہت دفعہ کھائی ایک لاہور میں جو اچڑیا گھر ہے اس کے باہر ایک جگہ تھی بہت بہتری مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہوتا تو اس ٹائم میں دوست لے گئے یہ بیسیکلی سموسے اس کے اوپر چنہ ڈالتا ہے اور پھوڑی سی چٹلی بھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ بٹ یہاں پہ اس کے چنے بن رہے ہیں چنے کے لیے ہم نے کیا کیا ایک کپ ککنگ آئل اس میں ایک عدد بڑے سائز کا پیاز اس کو فرائے کیا ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن شامل کر کے اس کو فرائے کیا اس کے بعد اس میں ایک کھانے کا چمچ لال مرچ ایک چاہ کا چمچ ہلدی ایک چاہ کا چمچ کلونجی ایک چاہ کا چمچ نمک دو دو کھانے کا چمچ سکھا دنیاں سفید زیرا اور پھر ایک پاؤ چنے ہم نے پہلے سے بوائل کر کے اس میں شامل کر دیئے تھے اور پکائے ہوئے تھے بوائل تھے کمپلیٹلی اب ہم نے اس میں اس کو پکانا ہے اور پانی کا استعمال جو اس میں بے درخت کرنا پڑے گا ڈالتے جائیے اور تقریباً کم سے کم یہ مسالے میں آدھا سے پونے گھنٹے اس کو اصولاً پکنا چاہیے یہ جب تک پک رہے ہیں اس میں بھی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ساری چیزیں اس میں ڈل چکی ہیں سمپلی اس کو پکاتے رہیں گے ہم آجاتے ہیں سموسے کی طرف یہ آلو کے سموسے بیسیکلی بنا رہے ہیں اور اس کو بس سمپلی ذہن میں رکھے گا ان کو اگر آپ نے گھر میں بنایا تو اس کو کسی کپڑے سے ڈام دیجئے یہ کلنگ ریپ کر دیجئے یہ ڈرائی نہیں ہونے چاہیے ڈرائی ہو جائیں گے تو پھر ٹوٹیں گے اور اس کا سب سے اہم پارٹ جو میں نے آپ کو بتایا جب اس کو آپ سیل کر رہے ہیں تو یہ جہاں سے آپ نے سیل کیا ہوا ہے اور یہ کونہ یہ بہت اہم ہے اور اس کی کچھ لوگ شیپ ایسی دیکھتے ہیں کہ شیپ ایسی ہوتی ہے بیسکلی وہ شیپ اس جیسی ہوتی ہے کہ اس سموسے ٹرے میں رکھنے کی وجہ سے اس کی شیپ تھوڑی ٹیڑی ہوتی ہے وہ ادروائز نہیں ہوتی ادروائز جو یہ شیپ آپ کو بنا ہی بلکل یہ شیپ ہے اچھا اب اس میں تیل کا جو درجہ ہرارت ہے یہ سب سے اہم ہے عام طور پر اگر آپ نارمل سموسے اس میں یہی سموسے میں ڈال دوں اگر آئل کی آنچ تیز ہوگی تو وہ پانچ منٹ کے اندر اندر اس پر کلر آ جائے گا لیکن اس کا ڈو جو کرسپی کرنچی ہوتا ہے وہ نہیں رہے گا اندر سے کچھا پن آپ کو فیل ہوگا نرم ہوگا کڑک نہیں ہوگا کڑک ہونے کے لیے بیلکل دیمی آنچ پر دس سے بارہ منٹ اس سائز کا سموسہ اور جو بڑا سموسہ ہے وہ کم سے کم پندرہ سے اٹھارہ منٹ تک پکے گا یہ ذہن میں رکھے گا اس میں جیسے اس کا درجہ ہرارت بہت اہم ہے اب میں اس کو تھوڑا سا چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی بھی آئل کا ٹیمپریچر میرے حساب سے تھوڑا زیادہ ہے مزید اس کو بڑھنا نہیں چاہے لیکن یہ آلو جو ابھی سموسہ ڈالا ہے یہ اس کی کنڈیشن ہونی چاہے اگر اس سے زیادہ ایک دم ڈالا اور بلکل پکنا شروع ہو گیا سمجھ جائیں کہ اس کی آنچ تیزتی اور پھر یہ کڑک نہیں بنے گا بن جائے گا جو اس کو کڑکپن ہے جو بلکل کرسپی کرنچی اس کی جو خاص بات ہے پورے ڈو کی اوپر سے ہلکا سا کڑک ہوگا اندر سے ڈو نرم ہوگا چونکہ ڈو مکس ٹھک موٹا ہے اس ہو جیسے اس کے بعد ایک ایک سموسہ شامل کرنے کے بعد اس کی کناریاں چیک کرتے جائیں جہاں سے آپ اس میں شامل کر رہے تاکہ یہ کناریاں نہ کھلیں ہاتھ سے اس کو دبایا اور یہ درجہ حرد دیکھ لے بچی اس کا سب سے اہم بات اس سموسے کی باقی فلنگ اس کی بہت آسان تھی تین پاوم نے اس میں میدا لیا جو اس کا ڈو ہے ایک کپ اس میں ہم نے گھی یا تیل شامل کر لیں گھی سے زیادہ اس کا اچھا ٹیکشر آتا ہے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم نے کلونجی سا جوائن شامل کیا ایک کھانے کا چمچ نمک اب اس کو ہم نے بلکل دیمی آنچ اس کی میں آنچ اور کم کر دیتا ہوں ذہن میں رکھا یہ والا سموسہ کم سے کم ہے میں دس منٹ لگیں گے اس کو بنانے میں دس منٹ سے پہلے تیار نہیں ہوگا اگر تیار ہو گیا ہے تو سمجھ جائے اس کی آنچ تیز تھی ابھی دیکھیں جس آنچ پہ یہ پک رہا ہے یہ سموسہ اوپر ہی نہیں آیا آرام آرام سے پک رہا ہے اس کو بلکل میں نے آنچ دکھا دوں آپ کو تاکہ آپ کو آئی ڈیا ہو جائے یہ دیکھیں یہ آنچ ہے اس آنچ پہ تو یہ اتنا اوگل رہا ہے اگر آپ نے اس کو تیز آنچ کر دی تو اس کا کلر تیزی سے آ جائے گا اور اندر سے کچھا نہیں رہے گا لیکن وہ کڑک پن جو بلکل کڑک سموسہ ہوتا ہے وہ نہیں بنے گا تو بلکل دیمی آنچ پہ اس کو پکنے چھوڑ دے گڑی دیکھ کے چھوٹے سائز کے سموسے کو کم سے کم دس منٹ اور یہ کلر بھی کنٹرول میں آپ کرے گا اندر تک کرسپی کرنچی پکے گا بھی اور اس کو شروع میں ہلکا سا گھما پھرا لیں زیادہ نہیں کیونکہ ابھی نرم ہے اس کی تھوڑی شیپ بن جائے اس کے بعد پھر اس کو آپ تیزی سے بھی گھما سکتے ہیں چنے یہاں پہ بن رہے ہیں چنے میں ہم نے کوئی چیز اور شامل نہیں کرنی سمپلی پکتے جائیں گے یہ سارے مسالوں کے اس میں فلیور آ جائے گا چنے آپ نے یہاں پہ مکمل طور پہ پکا رہے ہیں یہاں پہ بھی اس کوئی تھوڑے ذرا چکڑ چھوڑے ٹائپ کی نہیں ہو تو تھوڑے اوور گل بھی جائیں تو بہت اچھا ہے اس کا ٹیکچر اچھا ہے بنیسبت کہ یہ سخت ہو اور اس کے بعد اس کی بہت مزیگی چٹنی بن رہی ہے چٹنی میں ہم نے دھنیا پدینہ ہری مرچ املی کی پیسٹ اور نمک یہ چٹنی بنے گی تھوڑی سی تھک چٹنی بنے گی اس میں پانی ہم کوشش کریں گے کہ شامل نہ کریں یہ تھوڑی زرہ ڈیفرنٹ قسم کی چٹنی ہے پتلی چٹنی نہیں بنا رہے اس کی لئے بیسیکلی میں اس کو بلینڈر میں نہیں پیسوں گا اس کو میں چوپر میں پیسوں گا تو چوپر میں یہ ہوگا کہ تھوڑا ذرا بربورا ٹائپ کا اس کو بولتے ہیں درد چٹنی ہوگی پوری گھڑی دنیا ہے پوری گھڑی پودینہ ہے چھے سے سات مرچے اور لیمن پہ اور اس کا املی کا پیسٹ ہے ایک کپ اور ایک چائے کا چمچ نمک پانی کی شاید ضرورت پڑے تھوڑی سی وہ بھی کوئی دو تین کھانے کے چمچ اس سے زیادہ نہیں یہاں پہ آتے ہیں واپس اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے سموسے اوپر آ رہے ہیں لیکن کلر ان کا بھی دیکھ رہے ہیں بالکل کلر نہیں آیا اور دو تین منٹ ہو چکے ہیں یہ تیمپریچر میں چاہیے بس یہ درجہ حیرت پر نہیں پکائیں گے تو وہ سموسے آپ کو ملیں گے نہیں اور دیکھا اپنی کتنا آسانی سے اور اس کا جو مکس تھا وہ ہم نے سمپل مکس کر دیا یعنی اس میں آلو تے تین پاؤ ہم نے بوائل کیا اس کو بالکل نرم بوائل ایک دو ادت درمیانے سا ہے اس کے پیاز سکھا دنیا دو کھانے کے چمچ آہ کلونجی ایک چائے کا چمچ ایک کھانے کے چمچ جس میں نمک آہ چھے کھانے کے چمچ جس میں آہ آمچور پاورڈر اور پانچ اچھے ہاتھ ہری مرچ سلائس اور ایک کھانے کے چمچ لال مرچی پاورڈر اس کو مکس کے ہاتھ سے اور سمپل اس کو فل کر دیا چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں کلم نے ایک کیگ بھی بنایا تھا بلیک فورسٹ چیز کیگ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جن جائے گل پہ رہے ہیں چٹ پٹا آلو سموسہ اجزا ابلے آلو ساتھ سو پچاس گرام بیاس چوٹ دو آدھر دنمیانی چلی پاورڈر دو کھانے کے چمچے نمک ایک کھانے کا چمچہ ہلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ آمچور پاورڈر چھے کھانے کی چمچے کھٹا دھنیا چار کھانے کے چمچے کلونجی ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچیں سلائسٹ آٹھ عدد تیل تلنے کے لیے سموسے کی ڈو کے لیے میدہ ساتھ سو پچاس گرام نمک ایک کھانے کا چمچہ، گی ایک کپ، اجوائن ایک کھانے کا چمچہ، پانی دو کپ باکی کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ان کو بنانا آپ کو میں نے دکھا دیا کتنی ازیلی بنے لیکن یہ دیکھیں کہ ابھی تک کلر اس کا سفیدی مائل ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے اس کو رائٹ ٹیمپرچر پکایا اب اس کو ہم تیز آنچ پہ دو تین منٹ پکائیں گے جیسی ہمیں مکتوبہ کلر مل جائے گا نکال لیں گے کیونکہ ڈوب کڑک ہو چکا اچھا یہاں پہ آ جاتے ہیں چنے کی طرف یہ چنے بھی میں نے بیچ میں تھوڑا سے ایک اور سائنس لڑائی وہ سائنس یہ تھی کہ اس طرح کی گریوی اس کی نہیں بنتی تو میں نے بلینڈر ہلکا سا ہینڈ بلینڈر تھوڑا سے اس میں چلایا ہلکا سا تو کیا ہوا کہ تھوڑے سے چنے اس میں پس گئے اب اس کا ٹیکچر بلکل ہوا آگیا جس طرح بازار کے چنے ہوتے ہیں نا یہ حلوہ پوری کیا اور دوسرے چنے بلکل اگزیکلی ہوئی آگیا تھوڑا سے چنے ہلکا سا ہنڈ بلینڈر میں اس میں چلا رہی ہے تھوڑے پس گئے اور یہ چنے بھی ہو گئے تیار چولا میں اس کا کر رہا ہوں بند ہم آجاتے ہیں اس کی فائنلی چھتنی کی طرف اور چھتنی میں نے آپ کو بتایا کہ تھک چھتنی بنا رہا ہوں ایک گڑیس میں دھنیا آگیا وہ پودینہ ایک گڑیس میں دھنیا آگیا ہری مرچیں ہس بے برداشت اور ساچ میں ایک چھتنی 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 نمک اور یہ آگیا اس میں امڈی کا گودہ یہ تقریباً ایک کپ اور پانی ہی میرے خان میں ہم سامل نہیں کریں گے ہاں بلکل نہیں کریں گے یہ آپ دیکھے گئے چھتنی کیسے بنتی ہے یہ بند کیا اور سمپلی لسکوم نے پیچھنا ہے باس واپس یہاں پہ آتے ہیں ساموسوں کی طرف اور ساموسے آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہلکا 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 سا چلاتے رہے تھوڑا سا پانی بلکل تھوڑا سا میرے حساب سے کوئی سمجھنے دو کھانے کے چب مچ ہلکا سا باس اس کے بعد دوبارہ اس کی پسائی اور سائیڈے جو اس کی ہے اس کے تھوڑا زیادہ مکس اس میں سے چھوڑاتے جائیں گے دس چولہ اس کا کر دیا بند چنے ہمارے تیار اور ساموسے بھی تیار ساموسے سمپل اب دیکھیں اب آہستہ آہستہ کلار آرہا ہے اور یہ کلار اس بات کی نشانی ہے کہ دس بارہ تقریباً دس گیارہ بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کے آنچ ہم نے فل کر دی ہے اب آنچ فل کر کے دو تین منٹ پکائیں گے نکالیں گے کچن ابزوربن پیپر خدا کے واسطے یہ ابھی ہم ایک دو دن پہلے میں دو سے بات کر رہا تھا پنجاب میں خاص طور پر میں جب پانچ سال رہا میں کبھی مجھے لگتا تھا کوئی شخص بیماری نہیں ہے کھاتے پیتے ذرا موسم بھی اچھا ہے آبوہ بھی اچھی ہے پانی بھی اچھا ہے لیکن وہاں پہ دل کے امراض بے انتہا بڑھ چکے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو م مرگن کھانے اس طرح کے دوسرا مقدار ہے تباہی مطلب اتنی مقدار میں جو لوگ ہم لوگ کھاتے یہاں پہ بھی ایسی حال ہے اب بہت سار چکوں پر پنجاب میں ذرا پانی ایسا ہے میں خود رہا ہوں آپ کا ہاتھ نہیں رکھتا کونٹیٹی اب زیادہ کھا جاتے ہیں اور اس طرح کے مرگن کھانے اگر کونٹیٹی اب زیادہ کھا جائیں تو پھر بہت نقصاندے ہوتا ہے لہٰذا اس سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنگی بزار میں جب آپ سماسے لیتے ہیں ان کا س کچن ابزاربن پیپر جو جس گھیل میں تیل میں فرائے کر رہے ہیں وہ ایسا تباہی ہے کہ وہ آپ کو بطلب بلکل برباد کر کے رکھ دے گا اسی وجہ سے گھر میں ساف ستری سماسے بنا ہے اور پھر ان کو کچن ابزاربن پیپر پر مسٹ مسٹ نکالیں تاکہ اضافی تیل اس کا ساتھ ساتھ نکلتا جائے اب اس کو مکس کرتے گئے آہستہ آہستہ کر کے اور کلر دیکھیں ہمیں آہستہ آہستہ کر کے بلکل کرسپی کرنچی ہو گئے تو دس سے بارہ منٹ کا کوکنگ ٹائم اور اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کو نکالتے جائیں اور یہ رکھتے گئے بس پک گئے آرام سے تو کوکنگ ٹائم زین میں رکھے گا کہ آپ نے اس کو دس سے بارہ منٹ چھوٹے سائز کے سماسے اور بڑے سائز کے سماسے کو آپ نے کم و بیش کوئی سترہ اٹھارہ منٹ تک پکانا ہے شروع میں بلکل دیمی آنچ میں پکائیں تاکہ بلکل کرسپی کرنچی ہو جائے بعد میں آنچ تیش کرتے ہیں اپنے مطلوبہ کلر اب آپ دیکھ رہے ہیں کلر بہترین اس کا آگیا ایک چھوٹے بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گرن جائے گا ویل بی ریٹ پیک آئیسٹ آٹھ عدد تیل تلنے کے لیے سماسے کی ڈو کے لیے میدہ ساتھ سو پچاس گرام نمک ایک کھانے کا چمچہ گھی ایک کپ اجوائن ایک کھانے کا چمچہ پانی دو کپ ترکیب آلو کو اچھی طرح کچل کر تمام اجزہ کے ساتھ مکس کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں اب ڈو کے اجزہ مکس کر کے گوندیں اور ایک طرف رکھ دیں پھر چھینچ کی گلائیمیوں سے آدھا کریں اور آلو کی فلنگ بھر کر اوپر سے سیل کر دیں اب پین میں تیل گرم کر کے آنچ دھیمی کر کے دس منٹ تک سماسے فرائے کر لیں سماوسہ چنہ کری اجزہ ابلے کابلی چنین دو سو پچاس گرام لہیسن ایک کھانے کا چمچہ ادھرک ایک کھانے کا چمچہ چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ ہلتی پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک کھانے کا چمچہ پیاس چاپٹ ایک عجت پڑی زیرہ ایک کھانے کا چمچہ دھنیا دوخانی کی چمچے کلونجی ایک چاہ کا چمچہ تیل ایک کپ ترکیب ایک پن میں تیل گرم کر کے پیاس فرائے کر لیں اولحسن اور ادرک ڈال کر ایک منٹ فرائے کریں پھر تمام اجزاء کو تین کپ پانی کے ساتھ ڈال کر تیس منٹ پکائیں آخر میں سے نکال کر ایک طرف رکھ دیں سموسا چٹنی اجزاء ہرہ دھنیا ایک گٹھی پودینہ ایک گٹھی ہری مرچے آٹھ ہدت نمک ایک کھانے کا چمچہ املی کا پیسٹ ایک کپ پانی ایک کپ ترکیب بلینڈر میں ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچے نمک املی کا پیسٹ اور پانی ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر کے محفوظ کر لیں یہ آگیا ہمارا بلیک فورس چیز کے ایک فریج میں نے کھا ہوا تھا کلنگ ریپ کر لے تھا کہ اس میں سے کوئی سمین نہ جائے اس کی اندر کسی اور چیزوں کی اور اس کے بعد آرام سے اس کو اپنے سانچے کو کر لے گے ذرا اس کی سائیڈوں کو کٹ لیتے ہیں تاکہ نیٹ نکل آیا باس یہ ہلکا سا نیچے تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کی کنالیاں نائف اس کی لیے کٹنے کے لیے کک ہے ہمارے پاس چلے اندر میٹ ٹائم یہاں پہ آ جاتے ہیں جو انہیں آپ کو بدایا تھا جو لاہور میں آپ کو یہ ملتے ہیں سموسے یہ اس کو ہلکا سا کرش کیا توڑا اور چٹنی کا ہے ہمارے پاس چٹنی نہیں آئی یہ اس کے اوپر آگئے چنے اور اس کے اوپر ابھی آئے گی چٹنی چھرچ آج کی ہمارا سموسا چاڑ بھی ہوگی ریڈی چٹنی میں نے آپ کو بتایا ٹھیک رکھی ہے ہم نے بہت زیادہ پتلی نہیں کی یہ اس کا ٹیکسچر اس کا زائقہ ہی کچھ اور ہے بلکل مزے گا بہت ڈیفرنٹ آئے گا ساتھ میں پلین چنے بھی رکھ دیئے اور ساتھ میں چٹنی ساتھ میں ڈیریک سموسے بھی رکھ دیئے اس چٹنی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا مزے گا لیکن تھک چٹنی ہے آپ چاہیں تو اس کو پتلا کر سکتے ہیں یہ آگیا ہمارا کام ادھر اور یہ آگیا ہمارا کیک نائف آگئے ہمارے پاس اور اس کا نکالتے ہیں ایک ادھر سلائس اچھے نیچے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے نیچے ہم نے لگائی ہوئی ہے بٹر پیپر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نیٹ کلینی دیں گے پورا کیک آپ اس کو آرام سے نکال سکتے ہیں یہ نکالا نیچے سے بٹر پیپر آگیا اب کیک آپ کے پاس ثابت سالم آگیا نائف آپ نے صاف کر کے اور بلکل ہر ایک سلائس کرنے کے بعد آپ نے نائف کو دوبارہ صاف کرنا ہے سو نائف کو ہم نے یہاں پہ رکھا سینٹر میں وہ بلکل آرام اور نیچے جا کے اس کا جو بسکٹ ہے تھوڑا سخت ہوگا ہلکا سا پریس کیا اور جو دوبارہ آپ نے کٹنگ کرنی ہے تو نائف صاف کر لیں اور اس کے بعد چلیچے یہ آگیا ہمارا سلائس تیار دوبارہ اس کا کنارہ تھوڑا سا یہ کونہ بڑا اچھی نیٹ فنش کے ساتھ یہ آگیا نا ہاتھ میں چلیچ یہ آگیا ہمارا کیک بلک فورس چیز کیک ایزی لی بنا کل آپ نے دیکھا تھا اگر شو نہیں دیکھا تو کل کا شو دیکھ لیجے ریپیٹ میں یا یوٹیو پہ ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آدھے گھنٹے کے اندر پورا کیک بن گیا تھا سیٹ کیا ہم نے اس کو فریج میں لکھ دیا یہ ہو گیا تیار ادھر اور یہ پورا کیک آ جاتا ہے ادھر کتنا فرم ہے ٹوٹے گا بھی نہیں اور بلکل نیٹ پلین آگیا جگہ اس کی کرتے ہیں صاف اور آج کی ہماری ریسیپیز ریڈی ہوئی انشاءاللہ کمنگ ویک میں آپ کے ساتھ آپ کے ریکویسٹڈ ریسیپیز جو ہیں اس کو ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ بھی بنائیں گے اور کچھ میری خواہشات سب کے سب مل کے بنائیں گے یہ آج کی ہماری ریسیپیز ہو گئی تیار پروگرام کا ٹائم ہوا ختم آپ سے لیتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ ملاقہ آدو کی پیر والی دن تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی